اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناہ مانتاہم اے اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحمالہ ہے تبارک اللذی بیده الملک وہو علی کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فَرُجِعِ الْبَصَرَحَلْ تَرَوْمِن فُطُور وہ کہ جس کے ہاتھ میں بارشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اتحا کر دیکھ والا تجھ کو آسمان میں کوئی شغاف نظر آتا ہے فُمَّ رُجِعِ الْبَصَرَكَ رَتَيْنِ يَنطَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُوبًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹائے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چھراہوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّرُ قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي بُلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٌ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے کہ اگر خم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے سود وزخیوں کے لئے رحمت سے دوری ہے اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور عجر عظیم ہے وَأَسِرُوا طَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ تو دلوں کے بھیدوں سے تک واقف ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے ہر چیز سے آگاہ ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھیرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمانوں میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تب ہی وہ تھر تھرانے لگے کیا تم اس سے جو آسمانوں میں ہے نیڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا دھرانا کیسا رہا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوِلَ الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتِينَ وَيَقْبِضِنْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنْ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان انسک رزقه بل لجوا في عطر ونفور فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے ہی میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رسپ بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رسپ دے سکے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہو مو کے بل اوندھا وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُمْ وَجَعْلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ کہہ تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرُضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگے اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَنَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحْمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُنَالٍ مُبِينٍ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب پریب آ گیا تو کافروں کے موں بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر حروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمْعِينَ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو برتتے ہو خوشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لئے شفاف پانی کا چشمہ بحال آئے